آپ میں سے گز گز کو شوق ہے کہ مکہ چلا جاؤں ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح کیا معلوم قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ ہمارے لئے فیصلہ فرما دے حضرت جی مسئلہ یہ ہے جب ہم عمرے کی نیت کرتے ہیں جب ہم حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری نظر وہاں جانے کے وجہے دیکھ رہے ہیں آپ حالانکہ میں اپنا ایمان آپ کو عرض کروں آپ کا بھی ایمان ہوگا کہ رب کعبہ کی قسم ہمارا روپیہ ہمیں عمرے پر نہیں لے کر جاتا تک کروڑوں پتی ہیں عرب پتی ہیں تو فیق نہیں ہوتی جانے ہمارا کاروبار عمرے پر نہیں لے کر جاتا ہماری ملازمت ہماری کمپنی نہیں لے کر جاتی ہمارا پیسہ ہمارا ریال نہیں لے کر جاتا رب العزت کی جلالت کی قسم جب بھی ہم عمرے پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں تو اللہ کے کرم سے جاتے ہیں اور جب اور جب اللہ کرم کرنے کا ارادہ فرمانے تو حالات بھی بناتا ہے یا سواب بھی بناتا ہے آپ لوگ تو فارسی سمجھتے ہونا تھوڑا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کے بارے میں فرمانے آپ کیا کہتے ہیں چیونٹی کو پھر تو انشاءاللہ شاید ترجمہ بھی نہ کرنا پڑھو کہ فرمایا کچھ کچھ سمجھیں ایک مور کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں بیت اللہ کے گردیوانی ہو کر چکر لگاؤں اور پھر زندہ واپس نہ ہوں کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر قربان ہو جاؤں لیکن کہنے لگی لاہو العالمین چھوٹی سی مور ہوں راستے میں طویل سہرا ہے موجزن سمندر ہے متعلق اندریاں ہیں سر وفلت پہاڑ ہیں گنیں جنگلات ہیں کیسے پہنچ سکوں گی چھوٹی سی مور ہوں نہ رب نے فرمایا جیوٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا تیرا رب تو بہت بڑا ہے تیرا کام تھا دعا کرنا میرا کام ہے عطا کرنا تیرا کام تھا مانگ لینا میرا کام ہے مان لینا تُو نے اپنا کام کر لیا اب میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا اب تعالیٰ نے کبوتر کی ڈیوٹی لگائی کس کی کبوتر اڑتا ہوا آیا اللہ کے خزانوں سے راستے میں رکا نہیں تانہ نہیں کھایا پانی نہیں پیا اب تعالیٰ نے فرمایا پیارے کبوتر جلی سے پہنچو میری چھوٹی کے پاس اس کی دعا مکمل نہ ہونے پائے تم پہلے پہنچ جاؤ وہ کبوتر اڑتا ہوا آیا چھوٹی کے قریب بیٹھ گیا اب تعالیٰ نے فرمایا چھوٹی بیٹھ جائے اس کے پاؤں پر یہی تیرا چہاز بن کر اڑے گا کیوں جی اب آپ بتاؤ آپ بتاؤ ریال کی ضرورت ہی نہیں آہستہ کہا ہے آپ ہاں میں چاہتا ہوں اتنا اونچہ نہیں کہو کہ دل سے غیر اللہ سے ہونے کا یقین اللہ نکال پیسے کی ضرورت ریال کی ضرورت ٹکٹ کی ضرورت کسی انتظام کی ضرورت نہیں ہم تعالیٰ نے فرمایا مور بیٹھ جائز کے پاؤں پر یہی تیری فلائٹ مندر موڑے گا وہ چھوٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے مہمے پرواز ہو گیا اڑتے اڑتے فیزاؤں سے بھی گزر گیا دریاؤں سے بھی گزر گیا پہاڑوں کو بھی اگور کیا جنگلات سے بھی گزر گیا سیدھا مکہ پہنچ گیا بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا اب تعالیٰ نے فرمایا پیاری مور چھوڑ دے اس کا پاؤں تیرے عشقی منزل آ گئی تیری دعا قبول ہو گئی وہ جب لے جانے پر آئے تو چیوٹی کو لے جائے تو محمد کے غلاموں کو کیوں نہ لے جائے کبھی مانگ کے دیکھو تو صحیح عزیز دوستو